پوری دنیا پر حکومت کرنے والا نمرود اس دنیا سے جاتا ہے جو عبراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورپ سے جو میرا رب وہ ہے جو زندہ اور جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے میرا رب وہ ہے جو زندہ کو مار دے مردہ کو جلا دے تو نمرود نے کیا کہا تھا ارے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یعنی اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے کیا عبراہیم یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں دیکھو اس نے ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اپنے اس کو حکم دیا کس کو قتل کر دو ایک زندہ آدمی تھا اس کو قتل کروا دیا دیکھو عبراہیم میں نے بھی ایک زندہ کو قتل کر دیا اور ایک آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی سنائی جا چکی تھی اس کو قتل کرنا تھا کہا دیکھو اس کو موت کی سزا ہو چکی ہے یہ آج نہیں تو کل مرے گا جاؤ میں نے اس کو بخش دیا چھوڑ دیا اب موت کی سزا اس کی ختم کر دی دیکھو ایک مردہ کو میں نے زندہ بھی کر دیا بادشاہوں کی کھوپڑی ذرا گھڑیا ہوتی ہے اور یہی حال نمرود کا بھی تھا تو عبراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی موٹی کھوپڑی ہے موٹی عقل ہے یہ ایسے نہیں سمجھے گا تو حضرت عبراہیم نے اس کے سامنے دوسری مثال پیش کر دی اور دوسری مثال کیا پیش کی آئے نمرود تو نے کہا کہ میں مردہ کو جلا سکتا ہوں جندے کو مردہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پشم میں ڈبوتا ہے اگر تو رب ہے تو پشم سے نکال کے دکھا اور پورب میں ڈبو دے نکال پشم سے رہ گے حقہ بقہ سوال کرنے والا آدمی ہونا چاہیے نا بڑے سے بڑے بادشاہوں کا بھی دماغ گھوم جائے گا کیونکہ حکمرانوں کی کھوپڑیاں تھوڑی موٹی ہوتی ہیں وہ دولت کے نشے میں نہ سوال سمجھ پاتے ہیں نہ ان کے پاس صحیح جواب آتا ہے اور ان لوگوں کی بھی کھوپڑیاں خراب ہو جاتی ہیں جو حکمرانوں کی دولت پر دش پرچار کرتے ہیں اور الٹا چیدہ پرچار کرتے ہیں ان کو بھی صرف حکمرانوں کی طرف سے ڈالی ہوئی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں بس اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے اور کچھ نہیں تو میرے بھائیو وہ نمرود جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کسی سپر پاور کی حکومت نہیں ہے اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے تو پھر تم خود طاقتور ہو اور جب تم خود طاقتور ہو تو ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے اگر تم سچے ہو تو قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ ہر ایک انسان کو اس دنیا سے جانا ہے ہر ایک کو گزرنا ہے اور جس کی بھی روح نکلے گی وہ اپنی آنکھیں پھالت پھالے گا اور جب آنکھیں پھٹیں گی تو ہر مرنے والا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا اپنی اس دنیا میں دیکھ لے گا کہ میری روح نکل رہی ہے اور ملک الموت میری روح کھیج شکا ہے اور یہ میری روح کو لے کر جائے گا جب ملک الموت روح کھیج رہا ہوتا ہے تو مرنے والا آنکھیں پھال کر ملک الموت کو روح کھیجتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے یہ ہے موت کا ایک منظر جو ہر کسی کو مرنا ہے جانا اس دنیا سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اور دنیا میں تم نے جو کچھ بھی عمل کی ہے اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا پورا کا پورا جزا و سجا عجر پورا کا پورا دیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا اور اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو گم دیا قل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ اے نبی کہہ دو اعلان کر دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تم سے ملاقات کر کے رہے گی وہ موت تو تمہیں پکڑ کر رہے گی موت ہر حال میں آئے گی ملاقات کرے گی اللہ نے کیا کہا ملاقات کرے گی ملاقات جانتے ہو کس کو کہتے ہیں سلام علیکم مولانا صاحب والیکم السلام آپ نے مجھ سے ہاتھ ملایا میں نے آپ سے ہاتھ ملایا آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی میں نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یہ ہے ملاقات اب میں اس کا ترجمہ بدلتا ہوں اور یہ ترجمہ کرتا ہوں اے نبی کہہ دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی یہ سہی ترجمہ یہ ہوا وہ موت تو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی کوئی راستہ نہیں ہے بھاگ میکار یہ ہو گیا موت اب مر جانے کے بعد بھی چین ہو تب تو